ہمارے ساتھ عبدالعظیم صاحب جو چیئرمن کرناڑا کا اخلیت کمیٹی کمیشن کے بنے ہیں آج انڈیا میڈیا ان سے آئی ایک ملاقات کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک بڑی کہ آپ اخلیتوں کے چیئرمن بنے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا پروگرام ہے کیا ایجنڈا ہے آپ اس سعودے پہ آکے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ منارٹک کمیشن جو ہے یہ ہی ایک آنسٹیوشنال باڑی ہے یہاں پر پہلا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی منارٹیس ہیں ایجام پل مسلم knows are in منارٹیس کرشنس آر ان فينارٹیس بودوشت آر ان وینارٹیس پارسیس آر ان میں کییس سان آلسو سکھ کمیونٹی پورے چھے کمیونٹیز جو ہیں مینائٹیز کا ان کو ٹیگ ملا ہوا ہے اور ان کی ان کا پروٹیکشن ان کے ساتھ کہیں بھی انجسٹس نہ ہو ان کے ساتھ انصاف ہو اور جتنے بھی گورنمنٹ کی طرف سے سکیمز بنتے ہیں وہ سکیمز کو مانیٹر کرنے کا بھی پور مجھے دیا گیا ہے اور ہم مینائٹی ڈیولپمنٹ کارپریشن ہے اور ڈیریکٹر آف مینائٹیز ہیں یوں سمجھئے کہ ہمارے پاس تیس پر چار گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس میں کہیں بھی مینائٹیز کے ساتھ اگر نا انصافی ہوئی ہے تو ہم کو کمپلین کر سکتے ہیں اور ہم وہاں کے سینئر موشٹ جو چیف آف دی ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو بلا کر ہم تحقیق کر سکتے ہیں اگر ان کے طرف سے کوئی ڈسکرمنیشن ہوا ہے نا انشافی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا ہم آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور ان آفیسرز کو سمن کرنے کا پور بھی ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک سیویل جیج کا پور اور دوسرا جو ہے کیابنٹ کا ودا بھی دیا گیا ہے تو مجھے سارے ڈیسٹرکس میں دورہ کرنا پڑے گا لوگوں کے گریونسس کے آئین دیکھنا پڑے گا اور جہاں بھی میں ڈسٹرک میں جاتا ہوں تو وہاں پر وہاں کا ڈیپٹی کمیشنر اور وہاں کا سپریڈنٹ آف پولیس وہ آئیں گے میں ان سے تبادلہ خیال کروں گا اور وہاں کی ان کی فنکشن میں وہ ریویو کروں گا اور ان کو نسیسری ہدایہ دیا جائیں گے سر جب آپ ڈیوٹی میں تھے آپ کو شرلک ہومز بلایا کرتے تھے اب اس اردن میں آنے کے بعد آپ کو کوئی ایک محسوس ہوتا ہے کہ کرپشن اس میں تھا یا کوئی کام میں ہوا رہا عظیم صاحب آگئے ہیں ہم درکے کریں گے یا ایسا کچھ آپ محسوس کرتے ہیں دیکھئے مائنائیٹی کمیشن یہ ایک مانیٹری باڑی ہے ہم دوسروں کے کام کے پر نگاہ رکھتے ہیں چیل کی نگاہ رکھتے ہیں اگر کہیں بھی کرپشن ہے تو اس کے لئے بھی ہم چند اقدامات اٹھائے ہیں ابھی ایڈوانس میں بولنے کی ضرورت نہیں اور ہم جو ہے بڑے بڑے کیسس کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے حالی میں میں نے وکبوٹ کے آفیسروں کو بھی یہاں پہ بلایا تھا اور پبلک میں یہ گمان ہے کہ ونسر مینر کا کیس برابر ٹھیک سے نہیں چلا جس کی وجہ سے کروروں روپیوں کا نقصان جو ہے وکبوٹ کو ہوا ہے اگر وہ پیسے آتے تو اس سے جو ہے خوم کی خدمت ہو سکتی تھی ہمارے بچوں کو جو ڈیولپمنٹ کے لئے جو کر سکتے تھے وہ کام ہو سکتا تھا نگلیجنس ہے تو میں نے کیا کیا آنے کے بعد میں ونسر مینر کا کیس بھی میں نے ریویو کیا ہوں سیر ہنگر مال پڑی کا ایک ریپورٹ وکبوٹ کے خلاف گیا تھا اور وہ سپرین کورٹ میں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ کب کیابنٹ میں آئے گی اور کب اس کو سیشن میں اسمبلی میں لے آئیں دیکھیں آنے والی سیشن میں جو ہے سرکار اس کو اسمبلی میں اور کانسل میں پیش کرے گی سر یہ بہت سارے کمپلین آئے ہیں کہ جو فنڈ آتے ہیں لوگوں کو ڈسٹیبیٹ کیا جاتا ہے اس وقت لوگ کمیشن مانگتے ہیں اور کوئی بھی چیز بینہ کمیشن کے آپ کے ہاں سے پاس نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ کے نولیج میں آیا ہوگا تو اس کے لئے سر آپ کیا قدم اٹھا دیکھیں میں نے میناٹی ڈیولپنٹ کارپریشن اور ڈیریکٹر آف میناٹیز کے آفیسروں کی میٹنگ طلب کیا تھا اور ان کو نیسیسری ہدایت میں نے دے رکھا ہے اور ہم نے یہ بھی ریویو کیا گیا ہے کرپشن کہاں ہے اور کس فنڈ میں کرپشن زیادہ ہوتا ہے تو کہاں ایجنٹ سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور میں نے کہا چند سکیمیں ایسے ہیں وہ سکیم سے نہ سٹوڈنٹس کو فائدہ ہے نہ خوم کو فائدہ ہے کسی کو فائدہ نہیں ہے تو سر آپ تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑے انوانٹیڈ سکیمز کو اگر روکا جائے تو کرپشن کم ہوگا ہم کو نئے نئے سکیمز انڈیڈوس کرنا پڑے گا جہاں یہ ایجنٹس پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے سر اس میں ایک چیزیں جب آپ کے فنڈ آتے ہیں یا کوئی فیسلیٹی آتی ہے تو عام جنتہ تک پہنچتا نہیں ہے اور بہت چھوٹے سے پیپر میں دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے خبر ان تک پہنچتی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو اس کے لئے کیا قدم اٹھائیں گے آپ کیسے پہنچائیں گے اپنی باتیں لوگ دیکھئے ابھی میں میرے پروگرامز کے بارے میں اڈوانس انفارمیشن دینا نہیں چاہتا میں ایک وہ انسان ہوں کر کے بتاتا ہوں آلڑی ہمارا ڈسکیشن چل رہا ہے پلاننگ چل رہی ہے ون بائی ون یہ کام ہوگا انشاءاللہ ٹینت فرسٹ ڈیسمبر یا تھرٹی فرسٹ نومبر کوئی ایک بہت بڑی میٹنگ ہم بلا رہے ہیں جس میں کنناٹک کے بہت سارے متولیاں وہ ہمارے پاس ہم یک جگہ کھٹا کر کے ان کے بھی ہمیں پرابلم سنیں گے اس کے بعد میں ہمارا روڈ میں آپ تیار ہوگا اور اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی جہاں جہاں اخلیتوں کو نقصان ہوا ہے ان کو بھی ہم بلائیں گے بلا کر اس کو سیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کرپشن نکالنے کی بھی ہماری کوشش جاری رہے گی اور جن جن کا حق ملنا آئے وہ حق دلائیں گے ہم اور اس سے ساتھ ساتھ میں جو ہے اخلیتوں کا پرٹیکشن کی بھی ضرورت ہے ابھی پرسوں جو ہے پرابلم جو جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اس سے پہلے ہم نے پولیس کمیشنر کو بھی یہاں پر مدود کیا تھا اور جو ڈی جی انڈ ای جی لائنڈ آرڈر بھی آئے تھے ہم نے پورا ان سے معاینہ کیا کہ کیا کیا اخدامات آپ اٹھا رہے ہیں تو پریونٹ لائنڈ آرڈر تو پریونٹ انی کینڈ آف کمیشنر انہوں نے ساری تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم بھی تھوڑے میں ایک ماجی پولیس آفیسر ہوں اور میرا میرے ایکسپیرینس کی بنا کے اوپر بھی ہم نے کچھ انسٹیکشنز ان کو دے رکھیں اس کا پورا پالن ہو رہا ہے میں نے جیسا آپ کو کہا یہ میرایٹس کا پروٹیکشن اور دوسرا ان کے ساتھ نائنشافی نہ ہو یہ دو انگلز میں ہم کام کریں گے آپ امید رکھئے کہ بہت اچھا کام ہوگا اس سے جو ہے میرایٹس کو فائدہ پہنچے گا وقت ووٹ کے بہت سارے زمین بہت سارے پاورفور لوگ کبجہ کر کے بیٹھے ہیں بینگلور میں بھی کرناٹکہ میں اس کے لئے بھی کوئی قدم اٹھائیں گے آلڑی میں آنے کے بعد میں تین میٹنگز ہوئے میں نے ابھی تو بورڈ چیرمین بورڈ نہیں بنا بورڈ چیرمن نومینٹ نہیں ہوئے وہاں کے سی او کو میں نے بلائیا تھا کم از کم تین پراپٹی کیسے میں ایکزامپل ہبال کا ایک معاملہ ہے وہاں پر ساڑھے تین چارک کر لینڈ جو ہے آج ایک سو کھوڑ روپیں برابر ہے وہاں بھی جو ہے نیگلیجنس کی وجہ سے کسی اور کے ہاتھ چلے گئی ہے پر سو وہاں پہ کام چل رہا تھا تو میں نے ان آفیسروں کو بلایا بلا کر پوچھا کہ اس کے بارے میں کیس کا سٹیٹس کیا ہے وہ جانکاری لینے کے بعد میں 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 نے دیا ہوں اس میں اسٹے لینا ہوگا اور چند کیسز جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ مائناٹیز کمیشن کو حق بنتا ہے کہ آئندہ اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے گی اور جو ہے وہ کیسز کو ہم ڈائریکٹ مانیٹر کریں گے سر اس سے جوڑا سوال اشوک نگر پولیس ٹیشن میں چند پولیٹیشن کے اوپر ایف آئر بھی ہوکے ہیں کہ انہوں ورک بورٹ کی جگہ بیج دیا ہے کم داموں پہ اور وہ لوگوں کو اب تک اریشٹ نہیں ہوا اور ان کے پر کوئی ایکشن نہیں ہوا پیجلی جب گورنمنٹ یہ آپ معلوم ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا خدم اٹھائیں گے دیکھئے مجھے اس کیس کے بارے میں ابھی تک معلوم ہیں بغیر معلوم کے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ بتائیے سر محصور کا جو لینڈ ہے ٹیپو سلطان کا لینڈ وقت ورڈ میں وہاں کتاب کو جانکاری ہوگا لوگوں نے کچھ ایکر زمین قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں وہ بھی میں اور ایک بار دیکھنا پڑے گا میری میموری میں نہیں ہے میں آ کر جو ہے پچیس دن ہو گئے انشاءاللہ جو بھی کمپلینٹ ہماری نالج کو لائے جائے گا اس کے بارے میں تحقیق ہوگی ان آفیسروں کے ہم لائے جائے گا اس کیس کا اسٹیٹس کیا ہے دیکھا جائے گا ضرور پڑی تو ہماری طرف سے اس کیس کی مانیٹری بھی ہوگی اچھا تو آپ بولے کہ بلو پرنٹ ریڈی ہو جائے گا تو جارے سارے بلو پرنٹ ریڈے ہونے کے بعد آپ میڈیا کو ایڈریس کر کے یہ بتانے کوشش کریں گے کہ یہ کس طریقے سے پیسے آسانی سے لیا جائے کیونکہ عوام کو جنرلی آفر آتے ہیں گورنمنٹ سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور فنڈ واپس بھی چلے دو تین سال سے فنڈ بھی نہیں دیکھئے اس کے بارے میں پورا سوچ رکھا ہوں میرا ماشٹر پلان تیار ہے آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے یہ سارے سوالات جو آپ مجھ میرے سامنے اٹھا رہے ہیں اس کے جواب میں کس طرح ان تمام پرابلمز کچھ ٹیم لائن کیا جائے گا کس طرح آنسٹ اڈمنیسٹیشن دیا جائے گا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے عظیم صاحب جب رحمان خان صاحب جب چیئرمن تھے تو انہوں نے ایک سینسس کارا تھا مسلم سینسس تو آج تک وہ سینسس ٹیبل نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشلی دال سکتے ہیں ضرور دالیں گے اب ہم جو ہے آئکیپیشنل سروے کر رہے ہیں اس میں ہم نے پانچ چھے ڈسٹکٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اور وہ پرائیویٹ ایجنسی کو دے کر اس کا برابر سروے کر کے اس کے بارے میں سرکار کو جو ریکمینڈیشن بھیجنا ہے وہ کام کریں گے انشاءاللہ سر ابھی کچھ پولٹیکل مدے پہیں گے تو ابھی انہار سی کا مسئلہ آ رہا ہے ابھی باتچی چل رہے ہیں یونیو فارم سیویل کورٹ کی تو آپ کی سرکار یہاں بھی ہے اور سینڈرل میں بھی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ روشنی دلنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے ہماری خوم دریوی ہے ہماری خوم کو پریشان میں تو آپ کی کیا رہے ہیں جہاں تک یونیو سی کا سوال ہے میں ہماری خوم کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی طرح کی فکر نہ کریں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں یونیو سی اس واسطے لائے جا رہا ہے یہ صرف ہندوستان میں نہیں الگ الگ روپ میں دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں یہ کاروائی چل رہی ہے کیا ہے یونیو سی باہر ملکوں کے لوگ جو ہے الیگل ایمیگرنٹس آپ پہنچتے ہیں سمجھو کہ تمہارا محلہ ہے تمہارا محلے میں سمجھو کہ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہاں کے لوکل لوگ اس کام پر رہتے ہیں اور اس سے اپنی روزی کماتے ہیں سمجھو کہ باہر کا آدمی آ گیا ہے باورچی کا کام بھی وہ کر رہا ہے میشن کا کام بھی وہ کر رہا ہے الیکٹریسٹی الیکٹریشن کا بھی کام کر رہا ہے ہر کام جب کر رہا ہے تو یہاں کے جو باشندے ہیں جن کی روزی روٹی چل رہی ہے وہ کہاں جائے ارے اس ملک کو چاہیے کہ انیپلائیمنٹ کو ختم کریں تمہارے پاس انیپلائیمنٹ کو ختم کرنے کے لئے کوئی سکیم نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے تمہارے مجھ سے لوگ یہاں آ رہے ہیں ہمارے پیشے کو خبزہ کر رہے ہیں تو آپ صاف سوالسون کریں کہ جو بنگلہ دیشی ہیں اور گھر ممالک لوگ ہیں ان کے لئے جو ہندوستان میں ہیں ان کو کچھ نہیں ہے اور جو ان کے باپ دادا ہیں ان کو کچھ پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہمارے پاس آلڑی آدھار کٹ بنا ہوا ہے ہمارے پاس ووٹر سلیش بنی ہوئی ہے ہمارے پاس پاسپورٹس بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر سمجھو کہ جہاں تک میری نالج آئے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں اگری کلچر فیملیز آئے ہوئے ہیں یہ کیوں ایسا بال اٹھ گیا ہے کہ آپ کو یہ ڈاکیمنٹ بنانا ہے ہمارے واتس اپ ہمیں آ رہا ہے ہمارے مجیدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم یہ بنا ہونے تو تم کو نکال دیں گے تو آپ ایک آفیسر بھی دے آپ ایک انگریشنگ آفیسر بھی ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے کیا پولیسی اور اس کا مطلب کیوں کہ اینارسی آرہی ڈیٹینشن چینٹر بھی آ گیا ہے نیل مانگلا میں تو لوگ پریشان ہیں اس کے تھوڑی روشنی دھا لیا دیکھئے سیر جیسا میں نے کہا جو illegal immigrants آئیں اگر آپ امریکہ میں بھی illegal immigrants آئیں تو ان کو پکڑیں گے ان کو وہاں پہ کسی کیاب میں رکھیں گے اس کے بعد میں ان کو وہاں سے deport کیا جائے گا یہی کاروئی یہاں بھی ہوتی ہے تم document بولے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں وہی میں بول رہا ہوں سر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بڑے نیتا کچھ بات speech کر دیتے ہیں تو اس کا reaction down the line آ جاتا ہے یا لوگ ڈرنے لگتے ہیں اب آپ پوچھیں گے نام بھی امیش ساجی نے کلکٹا میں جا کے جب speech دیا تو اس میں انہیں نے کہا کہ میں سب کو protect کروں گا لیکن وہاں مسلمانوں کا نام نہیں لیا ایسی باتوں سے ایک ڈر کا بھاؤنا ہوتا ہے اور لوگ بی جے پی سے دور بھاگتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوئے دیکھیں میں اسی لئے صفائی دے رہا ہوں تم دوسرا جو بھی جو مسلمان کا نام نہیں لیا وہ ایک infernge ڈرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہلے جو ہی یہ ڈر کو نکالیں گے لوگوں کی دماغ سے میں نے کہہ رہا تھا 75% ہندوستان میں اگری کلچے رشت تھے تمہارا پاس جیسے میں نے کہا کہ ڈرائنگ لائسنس ملے گا تمہارا پاس گھر کے کاغذات ملیں گے نائنٹی یا 75% لوگ جو بنگلور میں ہیں یا شہروں میں ہی وہ مائگریٹ ہوئے ان کے پاس ان کے باپ کا اگر زمینات کے بارے میں اگر پیپر نکالیں گے تو ان کے پاس جو ہے پارٹیشن ڈیڈ ملے گی اس کے ان کے پاس اس کے پہلے ان کے دادا کا گھر تھا آپ کو یہ فکر مت کیجئے تو یہ سارے ڈاکیومنٹ جو ہے چار پانٹ ڈاکیومنٹ آپ پریڈ کر لینا چاہیے اسے دھنڈ لے کے جانے کی ضرورت نہیں تمہارا گھر میں ہی ملیں گے میں بھی اگری کلچر فیملی سے آیا ہوں میرا والید اگری کلچر میرا دادا اگری کلچر میرا پرداد اگری کلچر یہ اٹھا کے اگر کوئی آگے پوچھا تو سوال کا چواب تین کہ درنے کی کیا ضرورت ہے ہندوستان میں پہ کہہ رہا ہوں اسنی ہے میں ہندوستانی ہوں میرا باپ ہندوستانی میرا دادا ہندوستانی میرا پردادا ہندوستانی ہمارے پردادوں کے پردادا پردادوں کے باپ چوتے آدم علیہ السلام وہ بھی ہندوستانی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں جب اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کر زمین پر بیجا گیا آدم علیہ السلام کو کہاں اترے ہو ہندوستان میں اترے سار ہمارے کی اولاد ہیں ہم کو کوئی نکال نہیں سکتا آپ کو میں خون کو کہنا چاہتا ہوں اس کی فکر مت کیجئے آپ کے لئے دو دن کا کام ہے تین دن کا کام ہے آٹھ دن کا کام ہے تمہارے کاغذات کو دھونٹو کاغذات مل جائیں گے رکھ لو قوم بھی آگے پوچھنے تو بتائیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا انفرنس تم کیوں نکال رہے ہو عمیر شاہ نے مسلمانوں کو نام نہیں لیا دوسروں کا نام نہیں لیا یہ چیزوں کو جو ہے اس کی اوپر ہم انفرنس ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں جو خون کو پیپرس ہونا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں پیپرس مل جائیں گے جب بھی کوئی آ کر آپ کے گھر پر دروازے پر دستک دے گا اب بتائیے یہ میرے پیپرس ہیں سر آخری میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھئے بابری محزید کا ججمنٹ آیا اور بہت پیس فولی میں یہاں کے پولیس کو بھی تھانکس بولنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ نے اس کے ساتھ کام کیا تین تین فیسٹیبل تھے اور وہ تینوں فیسٹیبل کو مناتے ہوئے بھی کچھ بھی اکیاز نہیں ہوئے بہت اچھے سے ہینڈل ہوئے یہ جو ورڈکٹ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ رہا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں امن اور بھائی چارگی کے پیغام کو پھیلانے کے لئے بھیجا گیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امن اور بھائی چارگی کی ہے تو ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم کوئی امن خائم کرنے میں بھائی چارگی خائم کرنے میں کوئی قصر ہمیں باقی رکھنا نہیں چاہیے تو پہلی بار ہندوستان کی اسٹری میں ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا پورے مسلمان سب یہ ایک آواز یہ ایک نعرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہیں بھی کوئی امن کو دھکا دینے کی کوئی بات نہیں کی سارے لوگوں کو یہ آواز ساتھ رہے ہیں ہمارے علماء اکرام بھی کیے پولیس بھی کی نوجوان بھی کیے کہیں کہ ہم کو امن چاہیے امن بہت ضروری ہے ترخی کرنا ہے تو بغیر امن کی نہیں کر سکتے تو مسلمان بھی اللہ کی رسول کی پیر بھی کیے ہیں اور مسلمان جو ہے یہ ایک ساتھ کھڑا ہوا لبیک کہتے ہوئے ہم کو امن چاہیے دوسری بات ان کی زبان سے نہیں نکلی یہ انہوں نے دلیل دے رکھی ہے میں سارے مسلمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انخلاب آج قوم کے اندر آیا ہے تو یہی اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ترخی ہمارے خدم چومے گی تو یہ بتائیں سر کی برسوں کی لڑائی جو ختم ہوگی جو بھی تھا اچھا ہوا فیصلہ ہویا یہ بتائیں کہ اب ڈیبلوپمنٹ کی بات ہوگی سر کیونکہ اب ہم کا ڈیبلوپمنٹ نوکری لوگوں کے پاکٹ میں پیسہ ہے اس کی بات کرنے ہی پڑے گی کیونکہ مدہ جو ہمیشہ تھا لوگ اٹھاتے تھے ایک رام مندری بابری ماجی چرو اچھا ہوا جو بھی ہے ختم ہوا وہ دکان بند ہوئی ہے تو آپ ڈیبلوپمنٹ ہوگا کیا سر ڈیبلوپمنٹ کے بارے میں جو ہے کہاوت ہے جب تک بچہ روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں بلائے گی تو ہمارے لوگوں کو جو ہے متحد ہو کر ہم جو ہے ہمارے جو مسئلے ہیں مسائل ہیں اس پر غور فکر کرے اور سرکار تک وہاں پہنچ آنے کے لیے ہم جو ہے کمر بستہ ہونا چاہیے تو سرکار کے پاس جائیں اور لڑکر ہمارے حقوق کھلیں اور اسی لئے مجھے بھی یہاں پہ جو ہے آہ نامینٹ کیا ہے سرکار نے جو بھی نالج جو بھی آہ مسئلے میری نالج کو آئیں گے ہم بھی سرکار کو لیٹر لکھتے رہیں گے اور سرکار کو لیٹر لکھنے کا ایک پاور مجھے دیا گیا ہے تو میرے سجیشن بھی سرکار کو جائیں گے اور بہت سارے آئیسے مسئلے ہیں جس سے ہمارے خوم کو انیمپلائمنٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے اور جو ہمارا انٹریوز کا میتھڈ ایگزامینیشن کا میتھڈ یہ سارے چیزیں ہیں تو سمجھو کہ سب انشپیکٹر کے لیے آپ انٹریو کو جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو آپ کو کرنا نہیں آتی دوسری خوموں کے برابر آپ کی کرنا بہت ویک ہے تو انگلیس میں انگلیس کا ٹرانسلیشن کرنا میں نہیں کر سکتے کنڈا کا ٹرانسلیشن انگلیس میں نہیں کر سکتے جس سے آپ کے فارٹی مارس کر جاتے ہیں سمجھو کہ آپ کو پانچ مارس ملے تو دوسری خوموں کے لوگوں کو تھرٹی فائی مارس زیادہ ہو گئے وہ مریٹ میں پاس ہو گیا اس کا کوٹا بھی ملے گا اور جنرل کیاٹیگری میں اس کا نمبر بڑھ جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہے ہم جو سرکاری کی نالش کو لانا ہے دوگی سے ہم کو نخشان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ فارولا نکال دیئے یہ انجسٹریز ہے سوشل انجسٹریز ہے تو اس پہ آپ آواز اٹھائیں ضرور کریں گے سارے ون بائی ون کریں گے ایک ہی دن تو نہیں ہو سکتا تو میں آکر بیس دین ہوا عوضہ سمال کے ہم لوگ اسی دن بیس دین کے بعد آئے کہ اٹلیت آپ کا بلوپرنٹ ریلی رہے گا ابھی منورٹی کمیشن سے ابھی کوئی ایک پروگرام کرنے والے ہیں کیا انہار سی کے بارے میں کلیریٹی دینے ہیں کیونکہ عوام کو کوئی کوئی ابھی آپ نے بولا درنے کی بات نہیں ہے تو کمیشن سے کوئی ایک ایسا پروگرام آپ کر رہے ہیں بلا کر ایک عوام کو اور جنرل جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں علماء اقرام ہیں ان کو ایک میسیج پہنچانا آپ کوئی چاک چچاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پنرہ دن کے اندر یا بیس دن کے اندر ہمارے مساجد کے عدداروں کو متولیوں کی ایک میٹنگ بلائی جائے گی بلا کر یہ سارے ڈاؤڈز جو ہیں اس کے بارے میں صفائی دی جائے گی اور ان کو ہمت سے رہنے کے لیے بھی ہم جو ہے پرامیس کریں گے اور نئے نئے تھوڑے رفارمس لانے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں سر اب ایک کانٹریلشل گوشٹن ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ تمہارے چیف مینیسٹر صاحب نے کہا کہ سیلپس سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے لیسنز کو نکالنا چاہیے تو آپ ایک چیئرمن ہیں منارٹیز ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے ہسٹری بھی ہے تو آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں سار میں جو ہے میرا آنسر نان پولٹیکل ہوگا میں کسی پولٹیکل لیڈر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریاکشن نہیں دوں گا آپ کو اگر سچ کہنا ہے تو ابھی تک گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی خدم اٹھائی نہیں کوئی امیلے نے کہا امیلے تھوڑی اسمبلی ہو سکتا ہے لیڈیسٹلیٹر ہو سکتا ہے لیڈیسٹلیٹر ہے وہ مگر لیڈیسٹلیٹر نہیں ہو سکتا تو ہر آدمی کو حق بنتا ہے کہ اپنی اپنی رائے وہ فری این فرانکلی بول سکتا ہے اس کی رائے اس نے دیا ہے وہ سرکار کے غور فکر میں ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کمیٹی بھی ہے کمیٹی آج تک اس کے بارے میں کچھ رپلے نہیں دی ابھی مسلمانوں کا رویہ کیسا ہے پی جے پی کی طرف دیکھئے پی جے پی کی طرف جو ہے مسلمان سوچ رہے ہیں کہ کانگریس ختم ہو رہی ہے اور مسلمان کہ ایک فکر آئی ہوئی ہے میں یہ جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی پارٹی کے فیور میں نہیں بول رہا ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر پولٹیکل پارٹی میں رہے ہیں ہر پولٹیکل پارٹی میں رہے ہیں کیونکہ پولٹیکل پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے اختدار حاصل کرنے کے لیے بنائے گئی ہے بغیر اختدار کی کام نہیں ہو سکتا اگر تم کسی کا کام کراتے ہیں کرانا بھی ہے تو تم بھی اختدار میں شامل ہونا چاہیے تم دور بیٹھ کر جو ہے گلے شکوے سے کام نہیں بلتا تو تم سارے پولٹیکل پارٹیز میں رہا ہوں کیوں کانگریس کیوں جیڈیس بی جی پی میں بھی آؤ سر کچھ MLS جو دسکالیفیڈ بھی ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کو اکامٹیٹ ہوتا ہے اور کچھ اخلیوتیوں لیڈر بھی آپ کی پارٹی میں جمنا چاہ رہے ہیں جے میں اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتا پولٹیکل کوششن مجھے مت پوچھئے جنرل کوششن پوچھئے میں اس کا جواب دوں گا دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی ہر انسان کو ہر پولٹیشن کو وہ جس پارٹی میں جا سکتا ہے یہ ہندوستان میں کیا ہے نئی بات نہیں ہے بی جے پی کا آدمی شوزانہ میں جاتا ہے شوزانہ بی جے پی جا ہوتا ہے سماجواری پارٹی کا لیڈر جو ہے بی اس پی میں جاتا ہے تو دیکھئے کیا ہے پولٹیشن جو ہیں جنرلی اچھے لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پولٹیشن برے ہیں پولٹیشن پولٹیکس جو ہے یہ ایک سیکرڈ نسٹوشن ہے اور وہاں کام کرنے والے بھی اچھے ہیں اس لئے دنیا باقی ہے جن غلط لوگ ہیں وہ جو ہمیشہ جو ہے جو لالوچی کا شکار بن جاتے ہیں اپنے سلف مقصد کو سلف انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں وہ پولٹیشن نہیں ہو سکتا میں یہ بودھ رہا ہوں کہ آپ اس عوضے پہ آئے ہیں آپ آنے سے جو بھی ہمارے ویور سے دیکھ رہے ہیں اور بینگلور کے لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ملے گا جو آج تک نہیں ملا ہے کچھ یونک فائدہ میں چند پروگرامز آلڑی سوچ رکھے رکھی ہے یہ ون بے ہوں جو امپلیمنٹ کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ عظیم صاحب نے یہ کام کیا وہ کام کیا اچھا کیا تب لوگ اپریشیٹ کریں گے میں پہلے ہی پول کر پروڈیشن ہوں کی طرح جیسا مینیفیسٹو نکلتا ہے الیکشن کی دوران تم نے یہ مینیفیسٹو میں کہا تھا تم نے یہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں ایسا نہیں میرا کیاولتو میں سارے پولٹیکل پارٹیز کو یقصہ نگر سے دیکھتا ہوں میں کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا میرے سامنے جو ہے اقلیتوں کی رکشہ حفاظت اور ان کا ڈیولپمنٹ یہ کام کرتا ہوں اور انصاف دلاری کا میں پوری پوری کوشش کروں گا اور آپ امید رکھئے کہ چند اچھے کام ہوں گے آپ آئندہ دنوں میں معلوم کرنے کے بعد میں آپ ایک فون کر کے جو ہے عظیم صاحب تم نے یہ کام کیا بہت اچھا کیا تو وہی میری غذا بنے گی میں خوش ہو جاؤں گا اور وہ ایک خسم کا انکریجمنٹ رہے گا اور اور بھی مجھے آگے بڑھنے کا آگے کام کرنے کا موقع ملے گا آپ کا بہت شکری عظیم صاحب ٹائم دینے کے لئے اور all the best ہم کرتے ہیں انڈین میڈیا کے طرف سے میں اور رزوان کہ آپ اچھا کام کرے اور ہمیں موقع بھی لے آپ سے بات کرنے کے لئے پھر سے thank you so much thank you so much watching انڈین میلے بھئے موسیقی